یہ ہی آپ کو پتہ ہے بابر اور ازوان جس طرح پرفارم کرتے آ رہے ہیں وہ بہت عبردست پرفارم کیا ہے تو مجھے جو میسج ملا ہے کپتان اور کوچ کی طرف سے وہ ہے ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن کا تو بالکل میں اس پہ خوش ہوں شاہین افریدی لاہور کلندر کی کپتان ہے اب وہ پہلی مرتبہ آپ کومی ٹیم کو کپتانی کرنے جا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہلف ملے گی آپ کو اور کومی ٹیم کو کہ وہ جس طرح سے لاہور کلندر کی کپتانی کر رہے ہیں اسی طرح سے پاکستان کی کپتانی دیکھیں لاہور کلندر کو شاہین افریدی نے بہت زبردست لیڈ کیا اور دو سال کپتانی کی دو سال ہم لوگ جیتے ہیں اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پی ایس ایل میں اور پاکستان ٹیم کی کپتانی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے لیکن شاہین شاہ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کی بہت زبردست طریقے سے قیادت بھی کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم کو ٹارٹل بھی جتوائے گا فکر بھائی ٹی ٹونٹی انٹرنیشن میں بھی دکھ آپ کا ہائی سکور نائی ٹی ون ہے اور پانچ ٹی ٹونٹی ان ایس ایلیڈ گیتا ہے کیا کوئی سنچری کی امید رکھیں آپ سے اس اپنے پلیئر ہم لوگ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اپنا جو ہائی سکور ہے اس کو بیٹ کریں تو بلکل میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ رنس کر سکوں اور جس دن میرا دین ہوگا تو انشاءاللہ اس دن میں ہنڈرڈ بھی کروں گا بخر بابر آزم آسٹریلیا میں ہے ٹیم پر فارم بھی کر رہی ہے ملون ٹیس میں بڑا اچھا پر فارم کیا فائٹ بیک کیا پاکستان میں لیکن بابر کی پر فارمس پیس ہی آنے دی جس طرح وہ ان کا پر فارمس ہوتی ہے جب آپ کی فارم چیدی جاتی ہے تو آپ کس طرح سے کمبیک کرتے ہیں اور کس طرح سے ٹریننگ کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آگے گلیٹ میچز کے اندر بابر اس طرح سے پر فارم کرتے ہیں لیکن پہلے تو بابر نے ہمیں بڑی غلط عادت لگائی کہ ہر دوسرے میچ میں سو ہر دوسرے میچ میں سو پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ ابھی بھی چالیس چالیس کر رہا ہے لیکن جو بابر کی جو کلاس ہے آپ یہی بتانا چاہیے کہ وہ اس کو میٹ نہیں کر رہے تو بلکل وہ ورڈ کلاس پلیئر ہے اور میں پور امید ہوں کہ وہ انشاءاللہ اگلے مہینوں میں نہیں بلکہ جو نیکس میچ ہے اس میں ہی بابا سکور کریں گے اور باقی بلکل دیکھیں جب اچھا برا ٹائم ہر پلیئر پہ آتا ہے خواہو بادور ہو یا بیٹس میں ہو تو بس پھر بیسکس پہ جانا چاہیے اور جو اپنی محنت ہے اس کو بڑھانا چاہیے میرے حال میں تو یہی سیمپل پر فارمولہ ہے